بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْقُرُوبُ مومن اور کافر کی صورتیں اور سواریوں کے زمن میں حضرت عمر بن قیس الملائی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل حسین صورت اور پاکیزہ خشبو کی شکل میں اس کا استقبال کرے گا اور کہے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں عمل کہے گا سن دو اللہ نے تیری خشبو کو پاکیزہ کر دیا اور تیری صورت کو حسین کر دیا اور وہ یہ بھی کہے گا کہ تُو دنیا میں بھی اس طرح سے اپنے عامال کی وجہ سے حسین اور پاکیزہ تھا میں تیرا نیک عمل ہوں تُو نے مجھے اپنے آپ پر بہت اوقات سوار کیا تھا آج تُو مجھ پر سوار ہو جا یعنی میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا جائے پھر حضرت عمر بن قیس نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہم متقین کو رحمان کے پاس پیش کرنے کے لیے وفد کی شکل میں قبروں سے دے جائیں گے سورہ مریم کی آیت ہے اور کافر کا عمل کافر سے بدترین صورت اور خبیص ترین بدبو کی شکل میں استقبال کرے گا اور کہے گا کہ تُو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں تو عمل کہے گا سن لے اللہ نے تیری صورت کو گندہ اور بدبودار کر دیا ہے پھر کہے گا تُو دنیا میں بھی ایسی گندے عمال کی وجہ سے بدبودار تھا میں تیرا برا عمل ہوں اکثر اوقات تُو ان کا مرتقب ہوتا تھا آج میں تُم پر سوار ہوں گا یعنی میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تیرا فیصلہ کر دیا جائے کہ تُو جہنم میں جانے والا ہے اللہ اکبر اللہم اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ جہنم کی عذاب سے اور جنتوں میں داخل فرماؤں اس کو البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے اس کا بحوالت ابن ابی حاتم اور اس کو ابن کثیر میں روایت کیا گیا ہے ابن جریر ابن حاتم اس کو روایت کرتے ہیں در منثور میں جیسا کہ اس کو روایت کیا گیا ہے ان دونوں ترخ سے اور امام قرط و بی بی اس کو اتتتکرہ میں روایت کرتے ہیں بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحِبُ وَالْكُرُوبُ